حدیث پاک سنیں گے آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا اور جو لوگوں سے بینعاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناو اپنی بارگاہ سے عطا فرما جو لوگوں سے بینعاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بینعاز کر دے گا اور فرمایا جو سبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے سبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا ارادہ تو کرے پروگرام تو بنائے توفیق تو اللہ دے گا جو سبر کا ارادہ کرے گا اللہ سبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لے گا یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین توفہ دیا گیا ہے نا بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالی نے اسے سبر عطا فرمایا یہ بہترین توفہ ہے اس سے زندگی سبر جاتی اس سے انسان بابکار اور مطمئن ہو جاتا ہے